یہ انتقام ضروری ہے روشنی کے لیے کہ شام تک میں جلوں رات بھر جلاؤں تجھے اور یہ شکل رکھے کہ محبتوں میں اسی طرح عمر کٹ جائے محبتوں میں اسی طرح عمر کٹ جائے تو امتحان لے میرا میں آزماؤں تجھے محبتوں میں اسی طرح عمر کٹ جائے تو امتحان لے میرا میں آزماؤں تجھے اور یہ ایک شکل رکھے ناظر سا ہے کہ یہ میری آنکھیں اسی وقت جل کے بجھ جائیں یہ میری آنکھیں اسی وقت جل کے بجھ جائیں میں جان بوجھ کے ایک پل بھی گھر رولاؤں تجھے یہ میری آنکھیں اسی وقت جل کے بجھ جائیں میں جان بوجھ کے ایک پل بھی گھر رولاؤں تجھے اور یہ آخری شعر ہے کہ وہ حمد ہو یا بھجن ہو یا گیت ہو یا غزل وہ حمد ہو یا بھجن ہو یا گیت ہو یا غزل میری دعا ہے ہمیشہ میں گن گناوں تجھے آپ سے یہ پاک کریں سمات فرما رہے تھے شاہین اقبال کو عام طور سے شعری محفیلوں میں یہ ہوتا ہے کہ شعر جب آتا ہے اس کے پڑھنے سے پہلے انانسر اس کے تعلق سے کچھ کہتا ہے اکات شعر اس کے سناتا ہے اور جب وہ پڑھ کر چلا جاتا ہے تو اس کے پڑھے ہوئے شعر میں سیکھوئی اچھا دشیر پھر آپ کو سناتا ہے لیکن میں نے آج کی اس محفیل کے لیے ایک خاص بات یہ سوچی تھی کہ آج کی امحفیل اس شخص کی یادگار میں منائی جا رہی ہے جو خود بہت اچھا شعر تھا تو میرے اپنے تمام دوست جو عباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شعر حضرات تو میری اس بات کی تائید کریں گے میں نے کچھ اشار نیکہ شطر علی کے یہاں اپنے پاس لکھے ہوئے ہیں میں شاہوں گا کہ دو شعروں کے درمیان میں انہی کے شعرات سنا ہوں تاکہ ہم جس شخص کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں جس کی خد ادم تصویر یہاں لگی ہوئی ہے اس پر ایک بڑا سا پھولوں کا ہار سجا ہوا ہے جس کے سامنے ایک شما جل رہی ہے تو یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شعر آئیں گے سنائیں گے لیکن میٹش صاحب کا شعر کون سنائے گا اس کے ذمہ داری میں نے میرے سر لی ہے اور سب کی تائید ملی ہے اسی کے ساتھ ساتھ استاد اسلام خان صاحب میرے سامنے براجمان ہیں میں آج کی اس میں فلم ان کا سواگت کرتا ہوں آپ کے تاریخوں کے درمیان سنے صاحب کی کیا شعر کہت آسف سوچئے چالیس پچاس سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے شکایت احباب سے خوشی تو نہیں مجھے شکایت احباب سے خوشی تو نہیں مگر خلوص کا انجام بے رخی تو نہیں مجھے شکایت احباب سے خوشی تو نہیں مگر خلوص کا انجام بے رخی تو نہیں اور کسی نے غور سے دیکھا ہے تاریخیوں کو کسی نے غور سے تاریخیوں کو دیکھا ہے دبی ہوئی اسی اندھیروں میں روشنی تو نہیں سوچیں صاحب کہ آج سے پیجاس سال پہلے کیا شیر کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد اگر سیماب صاحب نے میکش صاحب کو اپنی شاگردی میں لیا دل مستر ترے بغیر تلپے نہ کس طرح دل مستر ترے بغیر ہنگامہ تمام ہے میں شر ترے بغیر تلپے نہ کس طرح دل مستر ترے بغیر اور ہنگامہ تمام ہے میں شر ترے بغیر یہ شیر تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے گاہ بغائی جیسے یہ شیر میں یہ یاد آتے رہیں گے میں پیش کرتا رہوں گا صاحبان ہمارے درمیان تلک شاہ موجود ہیں جو بہت اچھے شیر کہتی ہیں بہت اچھی حضل کہتی ہیں میں اسے گزارش کروں گا کہ وہ برائے کرم تشریف لائے ہیں ہمارے درمیان اور اسی کے ساتھ ساتھ میں رفت حسین خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے مہمان کا استقبال کریں ان کے خدمت میں پھول پیش کریں اور محترمات لک شاہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنی شیری تقریقات سے اپنے شیروں سے اپنی غزلوں سے اپنی نصموں سے ہمیں محسوس کرمائیں محترمات لک شاہ صاحب اپنی نصم tranq اپنی نصم موسیقی 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 تم کیا جانو تم کیا جانو بادل تھے مست ہمائیں تھی پیمانے تھے ایک تم ہی نہ تھے بادل تھے مست ہمائیں تھی پیمانے تھے